بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیٹک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ سینئر تجلیہ کار اور سینئر صحافی صفی اللہ گل صاحب موجود ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے افغان دیس مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اب دکر عبداللہ عبداللہ کی سربراہی کے اندر ایک ہائی لیول جو افغان وفت ہے وہ دوہا جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ ایک ہائی لیول وفت جو طالبان کا آ رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرے گا طالبان کی ایڈوانسمنٹ جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج بلکہ کل رات کوئی سپن بول داک جو کندہار کے ساتھ پاکستان کی کراسنگ ہے چمن آپوزٹ ہے اس کے اوپر طالبان نے اپنا جو ہے جھنڈا لہرا دی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ دہشتگردی کے بھی واقعات ہوئے جیسے کلکورم کے اندر ہوا جس کے اندر ایک کیپٹن اور ایک سولجر شہید ہوئے آج جو ہے ایک واقعہ جو ہے جو سسپیکٹڈ ٹیررسٹ اٹیک تھا وہ ہمارا گلگت بلتستان کے اندر جو داسو ٹیم کے اوپر کام کریں چائنیز انجینئرز ان کے اوپر کیا گئے اور ان کا جو گاڑی تھی وہ خائی میں گر گئی اور اس تمام جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ سوشل میڈیا کو مونیٹر کر رہے ہیں تو انڈیان اور افغانز جو افغان گورنمنٹ کے نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار بھی اس معاملات کے اوپر انواقعات پہ کیا گیا آج کی ایک اور خبر یہ کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس نے اعلان کیا کہ اگر تو طالبان کے ساتھ مذاکرات صحیح نہیں رہتے ناکام ہو جاتے ہیں تو انڈیا سے مدد کی درخواست کریں گے اب یہ مدد کی درخواست کیا مراد ہے آمزان ایمونیشن یا آن ووٹس آن گراؤنڈ کے مطلق جو ہے وہ بات کریں گے یہ جو حالات اوہر رہے ہیں اور اور اس کے علاوہ ایک اور آج امپورٹنٹ جو بات ہوئی وہ دوشنبے کے انتر شنکھائی کانفرنس تھی ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ تمام جو نیبرز تھے وہ ہمیں ایک پیٹ پہ نظر آئے انہوں نے انکلوسیو پیرمنٹ کی بات کی انہوں نے مذاکرات کی بات کی امن کی بات کی جبکہ ہندوستان کے وزیر خارجہ شنکر صاحب نے اس دفعہ بھی جو ہے تمام معاملات کو بھما پھر آکے پاکستان پہ لانے کی کوشش کی انہوں نے ٹیرر فائننسنگ کی بات کی دہشت گرنوں کی مدد کی بات کی ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک ذہنی عذیت سے ہندوستان گزر رہا ہے جو معاملات اس وقت اغوانستان میں چل رہے ہیں اور اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور یہی ذہنی عذیت جو ہے دن بعد دن اضافہ ہو رہا ہے اسی لیے اول پول جو کچھ بولنا ہے وہ انڈین میڈیا بھی بول رہا ہے اور ان کی لیڈیرشپ کی طرف سے بھی ہمیں سامنے آ رہے ہیں سر پہلا سوال سر انڈیا کی ساڑھے تین ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسمنٹ ہے لیکن انڈیا کیا وجہ ہے کہ وہ ایک چھنگھائی کانفرنس کے مثلا آج پلیٹ فارم تھا وہ ایک سیدھے رستے پہ امن کی بات کرے ایک محبت کی اور ایک جو ہے کوپریشن کی بات کرے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے حواس کے اوپر پاکستان چھایا ہوگا اور وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ تبیہ ہے کامیاب ہوگا جس وقت پاکستان وہاں سے ہٹے گا تو آپ ان تمام ممالک کو کیسے دیکھیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت سپوائلر بننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بالکل آپ نے جس طرح انٹریو میں کا اور انڈیا کا جو آپ نے ریفرنس دیا اگر ہم اس کو دیکھیں بیگراؤنڈ میں دیکھنا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ یہی انڈیا تھا جو پہلے انٹی تالیبان بہت زیادہ سٹرونگ اس کا سٹینس تھا اور بہت زیادہ انٹی تالیبان اور انٹی پاکستان پلس یہ ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ اور یو ایس کی یعنی ان دو ان کے ساتھ کے ٹرمز جو تھے وہ کا ایران کے ساتھ جو کوشش کی وہ آپ کے سامنے چاب آرپورٹ میں یعنی انہوں نے انویسمنٹ کی جو ایٹی میلین کے انہوں نے چھے برس جو ہیں وہ اس پر انویسمنٹ کی تھی اور وہ کی اثر لیکن وہ دیکھیں وہ بھی وہ سارا جو ہے وہ اس کو اب جتنی وہ محنت تھی جو جو انفرسٹریکچر بنانے کے انڈیا نے کوشش کی اب وہ اسے ایک دم آؤٹ جسے کہتا ہے نہیں ہے ایک دم سڈنلی جب یو ایس پل آؤٹ ہوا بائٹن نے ایک دم جو یعنی فورسز کا جو پل آؤٹ اس نے آناؤنس کیا تو وہ اس سے اب انڈیا کو اپنی وہ ساری محنت جو ہے وہ اس پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے یعنی اس کے حواظ باختگی کی سمجھ آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہمیشہ سے لوگوں سے بات ہے ہم لوگوں بات ہے سیکٹر ایڈوکیشن میں پلس شو انہیں کمیونٹی لیول پر جو ریٹ سر ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا اگر اس کی ہم اگر دے ہیں تو وہ حواظ باختگی بلکل سمجھ آتی ہے کہ اس کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنا انہوں نے فورم مینسٹر جو ہے وہ جب ایران میں ہوتی ہے ٹاک ٹالیبان کی اور کچھ یعنی وارلورڈ کی اور وہاں کی ٹاکس ہو دی تو وہاں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح جب دشنبے میں یعنی موسکو میں جب ہوتی ہے ساری موسکو میں جب ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں بھی جب وہ ہوتا ہے تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری ٹالیبان کے ساتھ بات کروائیں اور وہ کریں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے دوسری طرف یعنی آپ ایک دن یا شہوانی کی یعنی یہ انڈیا سے ہم یعنی پھر ٹروپس وغیرہ تو انڈیا کی اب مجھے سمجھ نہیں آرہی انڈیا جو ہے وہ کبھی ادھر دوڑ رہے کبھی ادھر دوڑ رہے تو وہ جسے کہتے نہیں وہ آخری جب ڈوبنے لگتے ہیں تو آخری ہاتھ پر جو مار رہتے ہیں تو انڈیا کی situation وہ ہے تو اس میں definitely یعنی اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی وہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ یعنی میں گیم کے اندر رہوں جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں جو ساری situation develop ہو رہی ہے اور US forces کا اس طرح pull out ہونا بھی جو ہے وہ ابھی سب کو سمجھ آ رہی آ گئی ہے کہ بھئی یہاں پر یہ region میں ایک اور دیکھیں چائنا جو ہے وہ growing power اور ایک نومک پاور ہے اور ایوری بڈی اب یعنی اس کسی سے یعنی یہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپٹ اگر نہیں کرتا تو وہ ایسی والی بات ہے کہ چراغ دکھانے والی بات ہوگی آدھروائی تو ہی حال یعنی جب تو آپ کا ایسی او جب بنا ہے تو وہ اسی جہاں سے بنا ہے کہ یہ نہیں ہے پورا بلوک یعنی وہ اس میں اور اس بلوک کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریجنل پاور جتنی ہیں وہ جو بزنس یعنی اپنے strategic جو ان لوگوں نے اس کو یعنی اپنا جو ایکانومی ہے اس کو strategic ڈپ یعنی دینے کی کوشش کی تو وہ اس کے لیے تو اخوانے سانے پیس ضروری اور پھر وہ چائنیز پروور بھی آپ پتہ ہے پتہ ہی ہے کہ یعنی وہ چائنیز پروور بھی ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ محکومی ہے اس کا آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اگر اٹ پیس ہے تو آپ بھی اٹ پیس ہیں اور وہ اگر پروسپر کرے گا تو پھر آپ بھی پروسپر کریں گے اگر وہ اٹ ایز نہیں ہے تو پھر سرٹنی تو وہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ چائنہ جس حداز میں چیزوں کو لے کر جا رہا ہے اور طالبان نے سب سے پہلے ہی یعنی جسے کہتے ہیں چائنیز انویسمنٹ کو پیس کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے ویلکم کیا خود ہی یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یعنی اس کو یعنی ہمیں خوشی ہوگی کہ چائنہ جو ہے وہ یہاں پر انفرسٹیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہے ایران کا جہاں تھا کہ دیکھیں ایران کا پہلے طالبان کا بڑا اینٹی اینٹس تھا یعنی جیسے کہتے ہیں کہ وہ پہلے نائن الیون سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو سارا ہم نے جو اپیسوڈ کی یعنی جو وہ تھا اس میں آہ نورڈن الائنس کو سپورٹیف تھا بہت زیادہ لیکن اب سیچویشن چینج ہے آپ نے ایران کا بھی یعنی وہ نیوز بھی وہ ساری دیکھیں کہ اس میں بھی انہوں نے یعنی تہران نے وارلورڈز کو اور باقی سب کو کہا کہ یعنی آپ طالبان کے ساتھ جو ہیں اب یعنی وہ چیزیں مختلف ہیں تو اب یعنی آپ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ چلیں اور ہم نے دیکھا کہ یعنی طالبان کے اب جو سٹیٹیجی ہے وہ بڑی جو وہاں لوکل جو لوگ ہیں یعنی لوکل سے مراد یہ کہ تاجک اور اس بق جو ہیں وہ ان لوگوں نے اپنے یعنی کمانڈرز کے طور پر بھی اور فٹ سولیرز کے طور پر بھی اور جب ہی ہم نے دیکھا کہ وہ نورتی طرف بڑی چیزی سے یعنی یہ وہی نورت ہے کہ جس کو طالبان جو ہے وہ تسخیر نہیں کر پا رہے تھے پہلے لیکن اب وہی نورت ہے کہ جو سب سے پہلے یعنی نورت کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنی انڈرز بنائی ہیں اور یہاں تک کہ وہ بارڈرز تک یعنی کم کھول کر رہی ہیں اچھا سر یہ بھی آپ نے بیان بھی کیا کہ جو جی شنکر صاحب کو ہم نے جو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کبھی ایران کبھی جو ہے رشیہ اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ریپورٹس ہیں کہ ایران اور جو رشیہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کسی طریقے سے جو ہے انڈیا کی جو ہے کوئی کروا دی جائے تاکہ جو ہے انڈیا کے لیے جو اس کی پریشانی ہے وہ ختم ہو اور اس میں پرانے الائنس بھی ہے یعنی کہ ان کے پرانے جو رابطے بھی ہیں لیکن دوسری طرف سر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس وقت رشیہ اور چائنا خاص طور پر جو سب سے بڑا الائنس بنا ہوا ہے قوارڈز جسے جو ہے بہت زیادہ طاقت دینے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ انڈیا اس کا بہت اہم ممبر ہے اور جو قوارڈز کا ممبر ہونے کے باوجود جو یہ فائن پھلائے جا رہی ہیں آپ اس میں کیا حقیقت دے رہے دیکھیں کیا چائنا رشیہ اور ایران یہ چائیں گے کہ ایک امریکی الائی جو ہے اس کی طالبان کے ساتھ کر دی جائے تاکہ ایک ایسی بیس جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جائے جو آگے بی آ رائی اور گریٹر یورو ایشین جو پارٹنرشپ ہے یہاں سے امریکہ اس پہ نظر بھی رکھ سکے ان پروجیکٹس کے اوپر اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہاں سے اس بیس کے ذریعے جو ہے مسائل بھی پیدا کر سکے دیکھیں وہ ہی ہے کہ یو ایس نے یو ایس ہورسز ویڈرول کی بات کی ہے یو ایس وہاں سے ویڈرول نہیں ہو رہا وہ تو اپنی پریزنس کہا ہے کہ پریزنس تو رکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی بھی بات کریں گے اور پلس یعنی وہ جو اتنا عرصہ یہاں رہے مور دن او ٹریڈین ڈالر انویسمنٹ جو یہاں پر آنے سان میں وہ کر چکے ہیں جو کہ جاہے وہ بیس رہی ہے جو بھی ہوا لیکن وہ دیکھیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو تو مدن نظر رکھے گا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ یعنی جو چائنیز یعنی ایجمنی جو بی آرائی ہے اس کو جتنا وہ ڈیلے کر سکے جتنا یعنی اس کو پوش بیک کر سکے تو ابھی بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو چیزیں ایسے نظر آ رہی ہیں کہ یعنی ابھی بھی وہ اس طرف پوش کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ تو یو ایس نے فورسز نے پول آؤٹ کی ہے تو بہت بڑا اصلہ جو ہے وہ تالیبان کے پاس چلا گیا دوسری طرف وہ افغان آرمی کے پاس بھی ہے تو اب یعنی دو جو فریقین ہیں یعنی وہ ان کے پاس ٹھیک تھاک یعنی جسے کہہ سکتے ہیں اور بائیڈن کے اپنی ہے نہیں وہ سٹیٹمنٹ کہ تالیبان اس سے پہلے کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں تھے جو اب ہیں پاورفل وہ بھی یعنی تو اسا آپ کو سسپیشیس اس کی ایک چیز آتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں دیکھیں ریجن میں تو چیزیں رہیں گی فلوئٹ تو رہیں گی لیکن وہ کتنے حد تک کس حد تک رہے گی ابھی بھی آپ نے اگر یہ دیکھا ہو تو ہون اس طرح میں جو آئی ایس آئی ایس جو رول ہے جو کہ اپنے آپ پر یعنی ظاہر ہے کہ ایک پاور سمجھ سر جیسے ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی ایس بھی یعنی ایک وہاں پر اور اس کو بھی پہلے یعنی اس طرح کی ریپورٹ بھی رہیں کہ ایڈیا ہی پر یعنی یہ چیزیں آئیں کہ باقاعدہ طور پر اس کو آئی ایس آئی ایس کو بھی یعنی یو ایس سپورسی زی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جیسے تورا بورا اور آس پاس یعنی جلال آباد اور ایریاز میں اور پکتیا وغیرہ میں بھی جو ہے پکتیا کے کچھ ایریاز میں جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ ہیلیکاپٹرز میں لال آکے جو ہیں ان کو یہاں پر ڈروپ کیا گیا تو وہ کس مقصد کیلئے کیا گیا تھا تو اب دیکھیں آج اس کا یعنی یہی جس طرح آپ نے اپنے اپنے ذکر کیا ہے کہ کیپٹن باسٹ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جو کہ شہید ہوئے ہیں وہ بھی ایک آپوریشن کے سلسے میں جو کہ کچھ لوگوں کو یعنی لیبرز کو یعنی ہوا کیا گیا تھا سلٹا آور پر کام کرنے والے تھے وہ واقعہ دیکھیں اگر دیکھیں تو وہ سارے اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سامنے آ رہی ہیں جو سلیپر سلس سے وہ آہستہ آہستہ اکٹیویٹ ہو رہے ہیں آج یعنی داسو ڈیم پر کام کرنے والے جو چائنیز بس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب وہ اس کی فائنل ریپورٹ کہ ایہ در ایکسیڈنٹ اس میں آرہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ آہستہ بھی تو آرام سے بیٹھے گی نہیں وہ انہوں نے بھی کہنبر ہے انڈیا بھی ہم نے دیکھا کے بی ایل ای اور بی آر اے جب یعنی وہ بنتی ہے تو وہ اس کو بھی یعنی کہ کہاں تک یعنی وہ سپورٹ کر رہے تو ہم بلوکستان میں بھی دیکھ رہے چیزیں کراچی تک میں یعنی اس کے اثرات جو ہیں کچھ لیز میں یعنی اس کے نظر آنا شروع ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں انڈیا آرام سے تو بیٹھے گا نہیں اور وہی جو ہے وہ یو ایس کی یعنی کہ اس ریجن میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایکانومیز بیس کرتی ہیں وہ وار ایکانومیز ہوتی ہیں اور کچھ ایکانومیز جو ہوتی وہ پیس پر یعنی کرتی ہیں اب وار ایکانومیز جب وہ جب تک کہ یعنی وار بیسٹ ہوگی تو پھر وہ یہی چاہے گی کہ بدم نہیں رہے تب یعنی اس کی ایکانومی فلرش کرے گی یعنی اس کی ایکانومی فلرش کرے گی لیکن دوسری طرح اگر ہم چائنا کے یعنی دیکھتے ہیں اور رشیا کا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بزنس چاہ رہے ہیں بزنس مینز یعنی کہ وہ اگر اس ریجن میں امان ہوگا اور اب نے وہی دیکھا کہ یعنی اگر آپ کا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے تو اسی طرح اوانستان میں سے جو روٹس ہیں تو اسی کی وہی بات ہو رہی ہے کہ اسی کو لنک بھی کرنا ہے جو کہ سنٹرل ایچہ سی یعنی پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہے پورے ریجن کو فائدہ ہے اب انڈیا اگر اس کو سمجھ تھا کہ انٹی پاکستان اور پاکستان بیشنگ اور جسے کہتے نہیں ہے کہ وہ پاکستان دشمنی میں تو اگر وہ اس کو پارڈ بننا چاہتا ہے تو وہ بھی چائنیز نے تو ان کے ساتھ بھی انہیں ٹاکس کی ہیں یا بات کی ہیں یا اوٹھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اس میں نہیں آنا چاہتا اور پاکستان کی وہ مانتا نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انڈیا کو بہت زیادہ مشکل وہ یہی ہو رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے یعنی جو تھوکتا رہا جو اب وہ کیسے یعنی وہ نگلے گا وہ نوالا وہ کیسے نگلے گا ایک طرف وہ پہلے تالیبان کو پہلے انٹی تالیبان جاتا رہا اور اب جو ہے وہ ان کی منتیں کر رہے ہیں تو اب وہ اس کو یعنی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں یہاں سے تو وہ اس کو بچانے کے لیے اب کس حد تک جاتے یہ دیکھنے والی بات ہے اچھے سر آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ دوہا کے اندر جمعہ سے دوبارہ ایکسپیکٹیڈلی ٹاکس شروع ہو رہی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بی آر آئی ہے نو ہم نے پہلے بھی آپ نے پروگرام میں بات کی کہ ایک جو ریڈنل آرڈر ہے اسے تو چینج کر کے رکھ دی ہے کیا جو دوہر ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے ایک نئے سیٹ اپ کی طرف جائے گا اور وہ سیٹ اپ کیسا ہوگا اور کیا اشرف غنی جو ہے جو پہلے سال تک بلکہ ابھی تک امریکہ کے فوج نکالنے سے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں پریزیڈنٹ روں گا اور میں نے نہیں چھوڑنا ہے دوبارہ الیکشن کرواؤں گا تو آپ کیا دیکھیں آگے کیا سیٹ اپ اور کیا ڈیویلپنٹس ہونی جا رہی ہیں کیونکہ ہم نے کل حامد کرزائی کو بڑا پوزیٹیف دیکھا تھا کہ بہت جلد پیس آرانستان میں آئے گا تو آپ کی اسیسمنٹ تمام سیٹویشن کی کیا ہے دیکھیں ایکزیکٹلی یہی مقصد تھا نا دوہر ٹاکس کے جو چل رہا تھا تو اس میں مقصد یہی تھا نا کہ پارٹی جتنی یعنی جو کنٹینڈرز ہیں یہاں پر آوانستان میں وہ مل بیٹھ یعنی وہ کرے اور یو ایس نے جب طالبان آفیشل کی یعنی بات کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کا مطلب ان کو ایکسپٹ کیا تھا اور پھر جب ایگریمنٹ کی ہے تو انڈر دی یو این بینر جب وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس پی یعنی سٹیکھولڈرز یعنی سارے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں طالبان is a force لیکن وہ اشترونی یعنی نہیں مان رہا تھا نا اب اگر یہی بات جو آج یعنی عبداللہ عبداللہ جو جا رہا ہے یا اشترونی یا کرزائی جو یعنی کی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر یہی باتیں وہ پہلے مان چکے ہوتے تو شاید سیچویشن چینج ہوتی ہے پہلے بھی تو بات یہی تھی کہ وہ طالبان کو اس حوالے سے اشترونی نہیں مان رہا تھا کہ ان کو حصہ کیوں دیں ہم گورنمنٹ کا حصہ ان کو نہیں یا کہ ہم جو سیٹ اپ ہے اس میں نہیں لیکن اب چونکہ طالبان کے پاس زیادہ ایریا آ گیا ہے تو اب طالبان کے جو بال نہیں وہ اس کے کورٹ میں ہے اس لیے اس کے کورٹ میں کہ اب وہ کہیں گے کہ اب ہم یعنی گورنمنٹ بناتے ہیں اشترونی اور ان کو کہیں کہ آپ بتائیں آپ کو ہم یعنی کس طرح اکوموڈیٹ کریں تو اب یعنی سیچویشن وہ چینج ہوگی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یعنی کیونکہ طالبان نے دو ہفتے پہلے بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسی ایک مہینے کے اندر اندر یعنی ایک فارمولا لے کر آئیں گے کہ جو کہ زیادہ تر لوگوں کو acceptable بھی ہوگا اور ایک یعنی آگے فردر چلنے کے لیے یعنی وہ بات تو امید تو ہے اب دیکھیں کہ یعنی وہ کس طرح بات چلتی ہے اور اچھی امیدیں ہیں اور اچھی امیدیں رکھنی بھی چاہیے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بی آرائی نے ایک نئے ریجنل آرڈر کی رکھ دی ہے انڈیا ایزا سپوائلر کام کرنا چاہ رہے ہیں فائن اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو اس طریقے سے ہم نے دیکھا اسلاح پہنچایا گیا اور جس طریقے سے انڈیا اور کچھ افغان جو افغان گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور خاص حصہ مثلا اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی کو پرابلم ہونی چاہیے تھی تو وہ اتنک دوسری مائنورٹیز کونی چاہیے تھی ہزارہ جات کے اندر نہ فاطمیوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے نہ محقق کی ملیشہ کو کیا گیا ہے اسی طریقے سے اسماعیل خان کی ملیشہ ہرات تک تو محدود ہے لیکن اس نے ابھی تک کسی قسم کی وہ کروائی نہیں چھوٹی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک چھوٹی مائنورٹی ہے جو اس وقت چاہ رہی ہے کہ کلیشز بڑھیں اور معاملات کسی اور طرف جائیں جبکہ طالبان کی طرف سے ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاقرات ہوں چاہے ان کا یہ بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میجر حصہ ان کا اور باقی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایتنک گروپس بھی اس میں ہوں تو آگے انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے اور افغانستان کے اندر بھی کیونکہ بہت سینئر لیڈرز ہیں عبداللہ عبداللہ بہت سینئر لیڈر ہیں حامد کرزائی اور جب یہ پوزیٹیو ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ آگے پوزیٹیوٹی کی آئے گی اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے محمد علی افتخار کو اور سر کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ